السلام علیکم ناظرین سویڈم میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کے خلاف دنیا برگی طرح پاکستان میں بھی احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج سرکاری سطح پر حکومت پاکستان نے احتجاج کا اعلان کیا تھا اور اسی سلسلے میں مختلف سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالے گئی ملک بر میں اس کے خلاف شدید مضمتی قراردادیں پیش کی گئی اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بر میں دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی اس کی برپور مضمت کی ہے اور اس طرح کے واقعات کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے جاتی آزادی اظہار رائے کے نام پر دیگر مذہب کو نشانہ بنانا بند کیا جائے اور مغرب کو عوام نے یک خواس ہو کر یہ پیغام دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ناکام کوشش ہے ہمارے کسی بھی قسم کی مذہب کی توہین نہیں کر سکتے بلکہ یہ ان کی اپنی ہی تضحیق آمیز حرکتیں ہیں جو کہ ان کو ظلیل اور اسوا کرتی ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو قرآن کریم کے موجزات میں سے ہیں اور ہمارا مذہب یا جتنے بھی ایم بی آئی کرام جن کو ہم مانتے ہیں اور ان کی عزت اور احترام ہمارا مذہبی فریضہ ہے وہ ہمیشہ سے قابل احترام اور قابل عزت رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اس قسم کی کوششیں اس میں کسی قسم کی کمی نہیں لاسکتی دیکھتے رہے سینو اردو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناری پورتی